اسلام علیکم جن کو آتا بھی ہے یونیورسل کارڈ لگانا ان کے لئے بھی ایک نئی چیز ہو تو آپ لوگ اسے بس ویڈیو شروع کرنا سپر ریکویسٹ ہے کہ کانڈلی جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسرائب نہیں کیا وہ کانڈلی سبسرائب کر دیں چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں بہت بہت شکریہ اچھا تو سب سے پہلے جو question ہے وہ یہ ہے کہ کن ایسی میں یونیورسل کارڈ لگ سکتا ہے تو اس کا انصر یہ ہے کہ جتنے بھی انورٹر ایسی ہیں ان میں یہ والا یونیورسل کارڈ نہیں لگ سکتا اور دوسری بات کن ایسی میں یہ یونیورسل کارڈ لگ سکتا ہے ان ایسیز میں جن کی موٹر یہ جو ہے یہ ٹو ٹوئنٹی ہو ایسی وولٹ ہو یہ بارہ وولٹ یا چوبیس وولٹ ایسی موٹر نہیں ہو ایسی موٹر ہو جس ایسی میں آپریٹ کر رہی ہو اس ایسی میں یونیورسل کارڈ لگایا جا سکتا ہے اچھا تو دوسری بات ابھی یہ میں نے اتارا کیوں ہے میں نے پہلے سے اتار کے رکھ لیا یہ کارڈ اور یہ موٹر تاکہ آپ کو یہاں سے بتانے میں آسان نہیں ہو آپ کو صحیح طریقے سمجھا سکے لیکن آپ لوگ کارڈ اس کو وہاں پہ جب انڈور لگا ہوئے انڈور اتارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ وہاں پہ بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو اس میں اب سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کھول کے جس اے سی میں یہ دیکھیں یہ کپیسٹر لگا ہوئے اس کے کارڈ کے اندر جس انڈ آپ انڈور کا کور کھول لیں کور کھول کے یہ دیکھیں اس میں یہ کپیسٹر لگا ہوئے دو یو ایف کا یہ کپیسٹر آپ کا لگا ہوئے جس اے سیز میں کارڈ کے اندر یہ اس طرح کارڈ کے اندر کپیسٹر لگا ہوتا ہے یہاں کبھی کبھی اس طرح کپیسٹر باہر لگا ہوتا ہے تو آپ صرف کارڈ کو کھولیں دیکھیں اس میں کپیسٹر لگا ہوا ہے اگر کپیسٹر لگا ہوا ہے تو یہ آپ کا موٹر 220 پہ آپریٹ کرتی ہے تو کپیسٹر کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں کہ اس AC میں کارڈ چینج ہو سکتا ہے اچھا تو جب آپ کو کپیسٹر کا پتہ لگ جائے اس کے بعد اب یہ ایک اور کوئسٹن ہے کہ آپ کس طرح کنفرم کریں گے کہ کارڈ آپ کا خراب ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آئندہ ایک ویڈیو بناوں گا جلدی جیسے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ کارڈ کس طرح کنفرم ہوتا ہے خراب ہے یا نہیں اچھا تو سب سے پہلے آپ کیا کریں آپ اس کو سارے کو سب چیزوں کو نکال دیں باہر اس میں آپ کا کارڈ ہے اس میں ٹرانسفارمر ہے ان سب چیزوں کا باہر نکال دیں اچھا اس میں آپ ایک اور ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے دوستوں کے لیے کہ اس کا یہ دیکھیں یہ موٹر کا جیک ہے اس موٹر کے جیک کو کبھی بھی آپ تاروں کو بلکل ختم نہیں کریں اس کی تاروں کو ہمیشہ آپ یہاں سے کٹیں کچھ قریب سے کٹیں تو اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ جی کہ یہ جو جیک کی اپ وائرز ہیں یہ آپ کو کبھی دوبارہ بھی یوز کرنی پڑ سکتی ہیں اچھا دوسری بات اس جیک کے ذریعے آپ لوگ آسانی سے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کی کامن رننگ اور سٹارٹنگ کون سی ہے آپ دوسرے دروگوں سے ہی پتا کر سکتے ہیں میٹر سے بھی پتا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آگے ویڈیو بتاؤں گا کس طرح آپ کو پتا لگتا ہے میٹر سے کہ آپ کے موٹر کی کامن رننگ سٹارٹنگ کون سی ہے لیکن اس سے آسانی سے کس طرح پتا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی ابھی ریڈ وائر ہے یہ پہلی ریڈ وائر ہے یہ آپ کی ریڈ وائر ہے اچھا یہ red wire دیکھیں یہاں سے neutral میں آگئی ہے یہ red wire یہاں سے neutral میں آئی ہے یہ آپ کے neutral کا point terminal ہے neutral سے یہاں سے capacitor کے ایک سائٹ پر آگئی ہے تو یہ آپ کی ہو گئی running یہاں سے آپ کو confirm ہوگا red wire جو ہے وہ آپ کی running ہے اچھا یہ آپ کی wire ہے white تیسری wire جو ہے یہ white ہے اچھا white یہاں سے یہ دیکھیں آکے capacitor کا جو دوسرا ہمارا terminal ہے اس کے اوپر اکیلی لگی ہے اس کے ساتھ اور کوئی wire نہیں ہے تو یہ آپ کی کونسی wire ہوگی starting تو اس طرح آپ کو آسانی سے پتہ لگ گیا جو white wire ہے وہ آپ کی starting ہے جو red wire ہے وہ آپ کی running ہے اور جو black ہے وہ آپ کی common ہے تو اس لئے یہ ایک tip ہے کہ اس کے terminal کی wires کو کبھی بھی نہیں کٹیں اچھا تو اس میں سے بھی آپ نے اس کارڈ سب کو جتنے بھی چیزیں ان کو نکال لینا ہے اس کو نکال کے اس کے جتنے بھی clips ہیں سب کچھ آپ نے نکال لینا ہے اس کے جو clips ہیں جو wires ہیں یہ آپ کے کام آئیں گی یہ دیکھیں اس میں سنسر بھی لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کے نئے universal کارڈ میں نئے سنسر ہے یہ اس کا transformer ہے اس کے اندر یہ transformer بھی ہم نے نکال لینا ہے کارڈ بھی نکال لینا ہے پورا transformer بھی سب کچھ آپ نے نکال لینا ہے اس کا صرف اس طرح آپ کا یہ خالی cover رہ جائے اچھا تو یہ ہمارا بھی universal کارڈ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب جگہ تقریباً اسی style میں استعمال ہوتا ہے پاکستان انڈیا آپ کے عرب countries میں سعودی عرب وغرہ سب جگہ یہ استعمال ہوتا ہے بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کسی کسی میں اس کے ڈسپلی جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے نمبر کا اس میں یہ چیزیں اس میں یہ ڈسپلی ایک ہوتا ہے اس اسی میں اب اس طرح اس کا ڈسپلی ہے کچھ اسی میں یہ نمبرنگ نہیں ہوتی اس میں صرف بٹن لگے ہوں گا گرین کلر کا اور ریڈ کلر کا جیسے کہ یہ نیچے ہے گرین اور ریڈ یہ ڈسپلی ہوتا ہے دو سینسر ہوتے ہیں پائپ سینسر ہے ٹیمپریچر سینسر اچھا اس کے بعد ایک ریموٹ ہوتا ہے اس کا اور یہ ٹرانسفارمر ہے اس میں ٹرانسفارمر کے یہ اس کی ان ہوتی ہے ٹو ٹو ٹوٹی وولڈ یہاں سے ان ہوتی ہے اور ٹرٹین پوائنٹ سمتنگ جو ہے اس کی وولٹیج آؤٹ ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹرانسفارمر کی اس میں کیا ضرورت ہوتی ہے یہ اس کا کارڈ ہوتا ہے اچھا اس کارڈ میں ابھی یہ دیکھیں آپ اس میں یہ ریلیز لگی ہوئی ہیں یہ ریلیز اس کی یہ جو تین ریلیز ہیں یہ اس کی موٹر کی سپیڈ کی ریلیز ہے یہ دیکھیں لو میڈیم ہائی کے ٹرمینل ہیں یہ وی آر وی آر سے کیا بنتا ہے یہ نہیں بتا لیکن یہ اس کا فور وی والف کے لیے یوز ہوتا ہے جو اس کے ہیٹنگ سسٹم کے لیے جب سردیوں میں آپ کو اے سی کو ہیٹر پر کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے اچھا یہ فین کی آؤٹ ہے یہ آپ کا فیوز ہے اگر آپ کا کبھی وولٹیج آپ کے زیادہ آج ہیں تو سب سے پہلے یہ فیوز ہی ڈیمیج ہوتا ہے تاکہ آگے آپ کی کوئی چیز ڈیمیج نہ ہو یہ آپ کی ریلے ہے جو کمپریسر کو جو وولٹیج آؤٹ کر کے دیتی ہے یہاں سے اس کی لائن آتی ہے اس ٹرمینل پہ یہاں سے یہ کمپریسر کچھ لی جاتی ہے وائر آپ کے کنٹرول ہو کے تو یہ اس کے ٹوئنٹی ایٹ وولٹ پہ آپریٹ کرتی ہے تو ایک تو یہ جو ٹرانسفارمر ہمارا ہوتا ہے اس ریلے کو آپریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں جن میں اس کو ٹرانسفارمر اس میں استعمال ہوتا ہے یہ اس میں بزر ہے جب آپ اسی کو اس ریموٹ سے آن کرتے ہیں آف کرتے ہیں ٹیپریچر کو زیادہ کرتے ہیں کم کرتے ہیں تو اس سے یہ ساؤنڈ آتی ہے آپ کو یہ جیک ہے آپ کا جو آپ کے سوئنگ موٹر ہے جو چھوٹی سوئنگ موٹر ہوتی ہے جس سے ہوا کی ڈسیویشن ہوتی ہے یہ اس کا جیک ہے یہ آپ کا جیک ہے اس کا ڈسپلی کا یہ جو اسی کا ڈسپلی ہے اس کا جیک ہے یہ یہ ریٹ کلر کا یہ جیک ہے اس کا سینسر کا یہ بھی سینسر کا اور یہ آپ کے دو جیک ہیں یہ بڑا والا جیک ہے اس کا ٹرانسفارمر کا جو ان ہے جو ٹوٹ ونٹی ہے وہ یہاں پہ لگتا ہے اور جو اس کی آؤٹ ہے تھرٹین پوائٹ سمتھنگ وولٹ وہ اس کا جیک یہاں پہ لگتا ہے تو زیادہ تر کارڈ یہ ہے اس کا نیوٹل کے دو ٹرمیرل ہیں تو زیادہ تر کارڈ میں جو جیک ہوتے ہیں ان سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آٹومیٹکلی یہ جو سائز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہی لگتے ہیں یعنی کہ اس جیک کو اس کارڈ میں کہیں بھی اور لگائیں گے تو یہ نہیں لگے گا یہ جس جگہ کے لیے بنا ہوا ہے اسی کے اوپر لگانے سے ہی اس کے اندر فکس ہوگا تو یہ آپ کا کارڈ ہے تو ابھی میں آپ کو اس کو انسٹالل کر کے بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح لگانا ہے اچھا تو اس میں میں اب بھی آپ کو ایک ایک پوائنٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں ابھی ہم موٹر کو اس کے جیک کو کچھ بھی نہیں سیکھتے ہم صرف مین اس کی پاور سیکھتے مین کی اس طرح ہوگی یہ دیکھیں ریلے کے اوپر یہ دو لکھے ہیں میں پوائنٹ ایک لکھا ہوئے کامن ایک لکھا ہوئے این او این او کا مطلب بطلب نوربلی اوپن یہ آگے جاکے جب ریلے کے میں ٹاپک پہ یا کانٹیکٹر کے ٹاپک پہ بتاؤں گا بتاؤں گا کہ نورملی اوپن نورملی کلوز کیا ہوتے ہیں اچھا فیلال آپ کیا کریں کہ ایک لائن مین لائن مین جو آپ کی پاور آ رہی ہے جو آپ کے یونٹ کو چلائے گی جو انڈور کے ساتھ آپ کی دو وائر آئی ہوتی ہیں الیکٹیکل پینل سے جو کہ یہ دو وائر ہیں یہ لائن ہے یہ نیوٹرل ہے یہ انڈور کے پاس پڑی ہوئی ہیں انہی سے آپ کا انڈور بھی چلنا ہے اور انہی دوست نے پھر بعد میں باہر آؤڈور میں جا کے ان کو بھی چلانا ہے یہ دو وائرز ہیں اچھا یہاں پہ آپ کیا کریں یہ ایک لائن جو اس کی کامن ہے اس پہ لائن لگا دیں دوسری وائر لیں یہ نیوٹرل کا ٹرمنل ہے نیوٹرل کے ٹرمنل پہ لگا دیں اچھا یہ تیسری وائر کمپریسر میں جا رہی ہے جو یہاں پہ سب کنٹرول ہونے کے بعد تین منٹ کے بعد کمپریسر کو سگنل دے گی اور کمپریسر آپ کا باہر آؤڈور چل جائے گا یہ وہ وائر ہے اچھا یہ تینوں وائر ہوگی ابھی آپ کو سمجھ آگئی یہ لائن یہ نیوٹرل یہ آپ کی باہر آؤڈور کو جا رہی ہے کنٹرول اچھا یہاں پہ ابھی دو ایک چیز اور آپ کو پتا ہونا یہ ضروری ہے کہ آپ جس ایسی میں کارڈ لگا رہے ہیں اس ایسی میں سے آؤڈور کو دو وائر جا رہی ہیں یا تین وائر جا رہی ہیں کیونکہ دو قسم کے ایسی ہوتے ہیں ایک وائر جن میں باہر تین وائر جا رہی ہوتی ہیں آؤڈور میں ان میں کانٹیکٹر بھی لگا ہوتا ہے اور کچھ ایسی ایسی ہوتی ہیں خاص کر ہمارے جو چھوٹے ایسی ہوتے ہیں ایک ٹان کے یا ون پوئنٹ فائف ٹان کے ان میں دو تارے ہی باہر جا رہی ہیں تو باہر کانٹیکٹر نہیں لگا ہوتا اچھا تو ہم دونوں پر فرض کر لیتے ہیں اب فرض کر لیں کہ یہ وہ ایسی ہے جس میں باہر دو وائر جا رہی ہیں تین وائر نہیں ہے دو وائر باہر جا رہی ہیں تو اس کے یہاں پر مین کنیکشن کس طرح ہوں گے اس میں آپ یہ کریں گے کہ یہ لائن کے ساتھ لائن لگا دیں گے نیوٹرل کے ساتھ نیوٹرل لگا دیں گے اچھا یہ تو آپ نے مین پاور مین سپلائی دے دی ایسی کو جس سے آپ کا ایسی آپ کا انڈور چال گیا ابھی اچھا تو ابھی کیا کریں آپ یہاں سے ایک اور وائر جمپ کر لیں آپ کے اپنی مرضی ہے آپ یہاں سے جمپ کریں آپ نے ایسی میں انڈور میں ٹرمیل لگے ہوتے ہیں وہاں سے آپ لے لیں یہ ایک نیوٹرل یہ ایک نیوٹرل ابھی آپ کو سمجھا رہی ہے یہ ایک نیوٹرل اور یہ ایک جو آپ کے کمپریسر کی کنٹرول یہاں سے ہو کے باہر نکل رہی تھی یہ دونوں وائر آپ کے آؤٹڈور میں چلی جائیں گی یعنی یہ آپ کی نیوٹرل چلی جائے گی یہ آپ کی لائن چلی جائے گی کیونکہ یہ کنٹرول ہو کے نکل رہی ہے وہ لائن دی کنٹرول ہو کے ریلے کے اندر سے باہر نکل یہ دونوں آپ کے باہر آؤٹڈور میں چلی جائیں گے اچھا یہ کنیکشن اس صورت میں ہے کہ جس شکل میں آپ کے باہر اے سی کو دو وائر چاہیے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا اچھا تو ابھی اگر آپ کو تین وائر باہر آؤٹڈور میں تین وائر جانی ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس کے لئے یہ آپ کے نیوٹرل یہاں سے چلی گی یہ آپ دوسری لائن بھی یہاں سے ہی کسی بھی پوائنٹ سے یہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں یہ لازم ہے کہ جس طرح میں یہاں سے اس کو جمپ کر رہا ہوں اس طرح آپ کریں آپ کسی جو اس کا میری ترمیل وہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہ لائن مین لائن اس کو مل رہی ہے اسی کو یہ مین نیوٹرل مل رہی ہے یہاں سے نیوٹرل جمپ ہو کے باہر آؤٹڈور کو چلی جائے گی یہاں سے لائن آپ کی جمپ ہو کے باہر آؤڈور کو چلی جائیں گی اور تیسری وائر یہ کمپریسر کی جو کہ کنٹرول ہونے کے بعد یہ تینوں مل کے آپ کی باہر آؤڈور کو چلی جائیں گی تو اس طرح یہ یہ تین وائرز لائن نیوٹرل اور کنٹرول یہ تینوں آپ کی آؤڈور کو چلی جائیں گی تو اگر آپ کا وہ ایسی آپ جس ایسی میں یونیورسل کارڈ لگا رہے ہیں اس میں باہر آؤڈور کو تین وائرز کی ضرورت ہے اس میں آپ اس طرح یہ اس کے مین کنیکشن کریں گے اچھا تو ابھی میں یہ تو آپ کے مین کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے ابھی میں آپ کو فین موٹر کے کنیکشن کر کے بتاتا ہوں اسی کارڈ میں اچھا تو ابھی آپ کے موٹر کے کنیکشن کے لیے آپ کو چاہیے ایک کپیسٹر جو موٹر کے کپیسٹر کے حساب سے ہو یہاں آپ پرانے کارڈ میں دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی کپیسٹری گار لگا ہوا تھا دو یو ایف کا کپیسٹر لگا ہوا تھا دو یو ایف کئی آپ نے ایک نیا کپیسٹر لے بہتر یہ کہ آپ جب نیا کارڈ لگا رہے ہیں یونیورسل کارڈ تو اس کے ساتھ نیا کپیسٹر بھی لگا دیں نہیں تو اگر آپ کے بس نہیں ہے تو آپ اس کو نکال کے سولڈنگ آئین سے نکال کے اس کو بھی وہاں پہ سولڈر کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ نیا آپ لیں کپیسٹر اچھا تو کپیسٹر اب بھی اب بھی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کو دیں گے نیوٹرل جو اس کی رننگ ہے یہ نیوٹرل کا ٹرمینل ہے اگر کسی کارڈ میں کچھ اس طرح کی کارڈ جن میں یہاں پہ نیوٹرل کا ٹرمینل نہیں ہوتا ہے اس صورت میں آپ پھر اس کو اس وائر کے ساتھ یہاں پہ جو نیوٹرل وائر ہے یہاں پہ کہیں سے بھی اس کو جمپ کر کے یہاں سے یہ دے دیں کپیسٹر کے ایک سائٹ پہ اچھا تو ابھی اسی سائٹ سے ہی کپیسٹر کی وائر چلی جائے گی یہ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اس کی رننگ ہے ریڈس کی رننگ ہے یہ آپ کی رننگ میں چلی گی اچھا ابھی یہ جو وائٹ وائر تھی موٹر کی یہ تھی آپ کی سٹارٹنگ تو یہ وائٹ وائر ہم نے لگا لی یہاں پہ کپیسٹر گئے دوسرے سائٹ پہ اچھا ابھی آپ کی کون سی وائر رہے گی ابھی آپ کی رہے گی ہے ایک کومن اچھا تو کومن پہ اب آپ لوگ کیا کریں گے کومن کی وائر کو آپ لوگ کونیکٹ کریں گے یہ جو کارڈ کے اوپر تھے ہائی میڈیم اور لو سپیڈ یہاں پہ آپ نے کسی بھی ایک ٹرمینل کے ساتھ اس کو کونیکٹ کر دینا ہے اگر تو آپ کی موٹر کے اندر سپیڈ کی ابھی میری پاس جو موٹر اویلیبل ہے اس میں جو سپیڈ کی ہے سپیڈ کی ہے اس کی وہ وائرز نہیں کام نہیں کر رہی سہی طرح تو لیکن اگر آپ کے پاس سپیڈ کی تین وائریں ہیں تو یہ لو میڈیم اور ہائی کے ساتھ اس پیڈ کی وائر لگا دیں نہیں تو یہ جو آپ کی کومن ہے آپ اس کو یہاں پہ لگا دیں ہائی پہ اس کے ساتھ دو وائرز جمپ کر کے اس کے لو اور میڈیم پہ بھی لگا دیں اچھا یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز اور امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ آپ نے کبھی بھی ان دو کو خالی نہیں چھوڑنا آپ صرف یہ وائر اپنی اگر ہائی پہ لگا دیں گے جو اس کی کومن ہے تو آپ کا موٹر چال جائے گی اسی چال جائے گا لیکن جب آپ ریمورٹ سے اس کو چینج کریں گے سپیڈ کو تو جب وہ لو پہ آئے گا تو آپ کی موٹر باند ہو جائے گی پھر میڈیم پہ جائے گا پھر آپ کی موٹر باند ہو جائے گی صرف جب ہائی پہ ہو گا تب آپ کی موٹر چلا کرے گی تو اس مشکل سے بچنے کے لیے جو صحیح حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو جمپ کر دیں تینوں کے ساتھ جمپ کر دیں اس طرح یہ آپ کے موٹر کے کنیکشن ابھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اچھا تو ابھی باقی آپ لوگ کیا کریں آپ جو اس کے باقی چیزیں ہیں وہ لگا لیں یہ سینسر لے لیں سینسر کو جو اپنا اس کا ٹرنیل پناہ وہ اس میں لگا لیں یہ جو پائپ سینسر ہے بس یہ خیال رکھ رہا ہے کہ آپ نے کسی بھی جو کلپ پہ اس کو خالی نہیں چھوڑنا یہ اس کے ساتھ لگا لیں یہ جو اس کا ڈسپلی ڈسپلی کو ڈسپلی کے ساتھ لگا لیں اچھا یہ آپ کا ٹرنسفارمر ہے اس کے دونوں کلپس اپنی جگہ پہ لگا لیں اچھا تو ایک اور بھی بات اس میں یہ سب چیزیں آپ کی لگی ہیں اچھا ایک اور بات اس میں کہ ٹرنسفارمر جب بھی آپ لگائیں اگر تو اس کے پروپر جگہ بنی ہو اس کا سکرو ٹائٹ کرنے کے لئے سائٹ پہ تو اس کو سکرو کو ٹائٹ کریں اس کو اچھی طرح پروپر لی لگائیں صرف اسی طرح چھوڑ نہیں دیں اگر آپ کی جگہ پروپر لی نہیں بنی ہو تو اس کے اوپر ٹیپ چڑھا دیں ٹیپ چڑھا دیں یا کوئی شاپنگ بیگ اس کے اوپر پروڑا چڑھا دیں تاکہ یہ انڈور کے چلنے سے جب وہ وائبریشن ہوتی ہے تو یہ ہل کے کئی سرکٹ کے اوپر اس طرح آکے کئی شارٹ سرکٹ نگار دیں دوسری بات اکثر کارڈ ایسی ہوتے ہیں جن میں یہ پیچھے جس طرح اس میں یہ سیفٹی کے لیے یہ لگی ہے بلو کلر کی پلیٹ کچھ ایسی کے کچھ یونیورسل کارڈ ہوتے ہیں جن میں یہ پلیٹ نہیں لگی ہوتی اس میں بھی آپ کو بہت احتیاط سے اس کارڈ کو رکھ رہا ہے اس کے اوپر کوئی شاپنگ بیک چڑھا لیں یا اس کے اردگرد کوئی گتے کا ٹکڑا یا کارٹنوں کوئی چھوٹا سے لے کے اس کو رکھ کے اس کے اوپر ٹیپنگ گار لیں مین مقصد اس کا ہے کہ شارٹ آپ کی وائرز نہ ہوں تو اس طرح یہ ابھی سب آپ کے کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا موٹر کے بھی مین بھی سب کنیکشن کمپلیٹ ابھی میں آپ کو یہ ایک دفعہ چلا کے دکھاتا ہوں اس میں یہ ہے اس کا ڈسپلی یہ ڈسپلی یہ موٹر یہ فین یہ میں نے ایز ایک کمپریسر یوز کی ہے کہ جب اس کی کنٹرول باہر نکلے گی تو اس کا کمپریسر یہ چل جائے گا آپ اس فین پر دیکھیں گے جب فین چل جائے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بار آرڈر کو پاور چلی گئی ہے اچھا تو اس میں ابھی میں وہ ایسی آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں جس میں دو وائر باہر جا رہی ہیں جیسا کہ میں نے کوئی شروع بتایا تھے جو دو وائر باہر جا رہی ہیں اس میں یہ آپ کی کنٹرول ہے یہ جو ییلو والی ہے یہ کنٹرول ہے اور یہ جو بلیک ہے یہ آپ کی نیوٹرل ہے یہ دو وائر باہر جا رہی ہیں اگر یہ دو وائرز والا ایسی ہے آپ کا دو تو یہ دیکھیں میں ابھی اس کو چلاتا ہوں یہ آپ کی موٹر چل گئی ہے اور ابھی تین منٹ کے بعد دیکھئے گا جب یہ اس کو پاور باہر دے گا یعنی جو اپنے ریلے سے یہ جو ییلو وائر ہے اس سے ریلے سے جب اس کو پاور باہر دے گا تو یہ آپ کا فین بھی چل جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کا فین بھی ابھی چل گیا ہے اب یہ دیکھیں اس کا میں ٹیمپریچر زیادہ کروں گا تو دیکھیں گا یہ دیکھیں یہ فین آپ کا بند ہو گئے میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ چل آگے اس کو دکھاتا ہوں لیکن میں دوبارہ اس کا ٹیمپریچر سولہ کے لے کے جاؤں گا یہ ابھی تک اس کی کنٹرول باہر نہیں آئی یہ آپ کے تقریباً تین منٹ کے بعد اس کی کنٹرول باہر جائے گی تو یہ آپ کا آؤڈور چل جائے گا اچھا تو اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ جس طرح یہ اس کی میں نے جمپ کی ہیں وائر سپیڈ کی وائر اچھا وہ جمپ کرنے کی وجہ سے بس نقصان آپ کا کیا ہوگا کہ آپ اگر یہاں سے ریموٹ سے اس کی سپیڈ چینج کریں گے فین کی سپیڈ تو یہ فین کی سپیڈ آپ کی چینج نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس کی سپیڈ ایک ہی رہے گی یہ کیوں ہے کیونکہ یہ ہم نے سپیڈ کی وائر اس کی نہیں لگائی لو میڈیم اور ہائی کے جو موٹر میں سے سپیڈ کے وائر آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں لگائی لیکن اگر وہ بھی پر آپ کو subscribe لگائیں گے اپنے جگہ پہ تو وہ لو ہائی اور میڈیم کی پہ function کرے گا لیکن ان کو جمپ کرنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم اس فین کو بٹن کو میڈیم پہ لے کے آتے ہیں تو وہ بھی آپ کا انڈور چال رہا ہے اگر اس کو ہائی پہ کر رہے ہیں تب بھی آپ کا انڈور چال رہا ہے اگر لو پہ کرتے ہیں تب بھی آپ کا انڈور چال رہا یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارا کمپریسر چلے گئے تو یہ دیکھیں ابھی میں اس کا ٹمپریچر زیادہ کروں گا تو یہ پھر یہ دیکھیں یہ اس کا کمپریسر باندھو گیا تو یہ سب ٹھیک ہو گیا ابھی اور یہ یہ سوچ آف ہو گیا تو آج کے لئے تک کافی ہے اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو کائنڈلی نیچے کومنٹس میں آپ لوگ پوچھیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو لازمی گائٹ کروں گا اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو دوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ